ناظرین اس سے پہلے کہ آج کا عنوان جو ہے اہل علم کی اہمیت اور مقام میں آپ کے سامنے یہ کہہ دوں کہ آج میں تقریباً ایک سال کے بعد مجھے جمعہ نصیب ہوئی ہے تقریباً ایک سال کے بعد کیونکہ ہمارے بمبئی میں مزدید شروع تو ہوئی ہے لیکن احتیاطاً بہت سارے لوگ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہ جاوے فی الحال تو زیادہ اچھا ہے بمبئی کی بیڑی کے بارے میں آپ کو سکتا ہوگی آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے شاید آنٹ نو مینہ مزدیدوں میں نماز نہیں پڑھی ہوگی یعنی کم سے کم تیس بتیس جمعہ اور تقریباً ایک ہزار نماز جماعت کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی نمازیں چھوٹی ہوگی تو یہ ایک گنیمت ہے موقع ہے کہ یہ جمعہ جو ہمیں ملتا ہے یہ ممبر جو ہے یہ ایک رسول سنت کی نشانی ہے کہ یہاں کھڑے رہ کر وہ باتیں کی جائے جس سے لوگوں کو خیر نصیب ہو جس سے لوگوں کو خیر نصیب ہو اسی لئے میں نے یہ ٹاپک چنا کہ اہلِ علم کا مقام اور ان کی امپورٹنس ان کی اہمیت اور جب ہم اہلِ علم کہتے ہیں تو اہلِ علم سے مراد ہے وہ ہستیاں جنہوں نے برسو برسو اپنے سینئر علماء کی صحبت میں عقیدہ منحج فق اور کیریکٹر ان چیزوں کی تعلیم حاصل کی یہ اہلِ علم ہے اہلِ علم سے مراد وہ نہیں جو یوٹیوب اور فیس بوک اور انٹرنیٹ سے دین سکھایا ہو دین سکھا ہے اس نے لیکن ڈیمونسٹریشن آف ریلیجن نہیں پایا اس نے ڈیمونسٹریشن آف کیریکٹر ڈیمونسٹریشن آف مینرز اس کی ویڈیوز نہیں ہوتی ہے اور اس سے بڑا زبردست واقعہ میں نے کل رات کو ہی پڑھا جب میں اس خطبے کی تیاری کر رہا تھا کہ یاہیہ ابن یاہیہ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے اور یہ امام ملک کے خطبے سننے جایا کرتے تھے یاہیہ ابن یاہیہ کے بارے میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا عالم میں نے پایا نہیں اپنے زندگی میں یہ شخص امام ملک کے خطبے میں جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ امام ملک کے محفل میں حاضر ہوئے اور موتہ پڑھ کے سنائیں امام ملک کو اس کے بعد بیٹھ گئے بیڑ جو اکھٹی تھی دیرے دیرے چلی گئی امام ملک لوگوں سے باتیں کرتے تھے کوئی سوال پوچھتا تھا تو جواب دیتے تھے کوئی اوبجیکشن لیتا تھا تو ان کو سمجھاتے تھے تو یہ بیٹھے تھے امام ملک نے ان سے بلا کر پوچھا آپ گئے نہیں اب تک تو ان کا جواب جو تھا یہ باقی میں بہت ہی لیسن بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے مینرز اور ڈسپلن سکھنے آیا ہوں یعنی آپ جس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہو جس انداز پہ پیش آتے ہو اگر کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا تو بغیر ناراض ہوئے آپ کس طرح سے پیش آتے ہو وہ مینرز وہ آپ کا آپ کے پرسنیلٹی سے میں سیکھنا چاہتا تھا اس لئے میں بیٹھا اور یہ بات امام ملک نے بھی اپنے علماء سے سیکھی ہے اس زمانے میں جب امام ملک رحمت اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے اس وقت شیخ رابی کر کے ایک بہت مشہور محدث تھے شیخ رابی آج بھی ہمارے زمانے میں شیخ رابی متخلی ہے رحمت اللہ اس زمانے میں بھی تھے ایک شیخ رابی تو ان کا مدرسہ بہت مشہور تھا جو اہل علم کے جو تعلیب تھے وہ وہاں جایا کرتے تھے تو امام ملک بچپن میں اپنی والدہ سے گزارش کرتے تھے کہ ماما مجھے ان کے مدرسے میں جانا ہے تو کہتے تھے بیٹا جاؤ دین سیکھو لیکن پہلے ان سے مینرز سیکھنا اخلاق سیکھنا اس لیے کہ وہ اخلاق کے بھی استاد ہے اس لیے کہ وہ اخلاق کے بھی استاد ہے یہ چیز ہمیں ٹیلی ویڈیوز اور صرف کتابیں پڑھنے سے سیکھنے نہیں ملتی ہے کہ ہم نے پڑھا کہ لوگوں کے ساتھ مسکرہ ہوتاں مسکرہ ہے ایسا نہیں ہوتا جب ہم پریکٹیکل ایک ماحول میں رہتے ہیں تو وہ ماحول کا اثر آتا ہے اور یہاں پہ اہل علم کی اہمیت محسوس ہوتی ہے آج امت کا ایک بڑا طبقہ ان کی تربیت کون کرتا ہے فلموں کے ہیرو نوول کے ہیرو ہیری پوٹر سپر مین سپائیڈر مین ان کی ادا دیکھتے ہیں مافیا ڈان دبنگ ان کے اخلاق دیکھ کر ہمارے بچے حفظ بھی کرتے ہیں ہمارے بچے مدرسے میں بھی جاتے ہیں لیکن اخلاق کہیں اور سے سکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کو احساس ہی نہیں ہوا اس بات کا کہ اہل علم سے ہی اخلاق سکھنا چاہیے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ علماء انبیاء کے خزانے کے وارث ہے تو وہ کونسے خزانے کی بات کرتے ہیں صرف فق نہیں عقیدہ کے ساتھ ساتھ منخج کے ساتھ ساتھ مینرز گوڈ کیریکٹر اگر گوڈ کیریکٹر نہیں ہے تو آپ کا منخج آپ کا عقیدہ آپ کا فق شاید اللہ کے دربار میں کینسل بھی ہو سکتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے دیکھئے خوارجی خوارجیوں کے محفیت خوارجی جو تھے ان کا فق کتنا اچھا تھا آپ دو رکعت نماز پڑھتے تو آپ کی چار گلتیاں بتا لیتے تھے چھوٹی چھوٹی سنت اوپر فق ان کا بہت زبردست تھا عقیدہ بھی تو ویسے تھا پھر گمراہ کیوں ہو گئے کیسے ان کے عقیدہ خراب ہو گیا امام احمد کی کتاب میں ایک واقعہ ہے ایسے ایک شخص کے بارے میں جس نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا یہ شخص اہل سنت تھا اہل سنت تھا لیکن اس نے ایک خارجی عورت سے نکاح کیا اس ارادے کے ساتھ کہ میں اس کا عقیدہ درست کر دوں گا لیکن اس کا انفلوینس اس عورت کا انفلوینس ان کے اوپر زیادہ تھا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر یہ خود خارجی ہو گیا تو اہل علم کی محفل ایک امبریلا کی طرح ہوتی ہے کہ اب اس سے باہر نکلیں گے یا دھوپ لگے گی یا بھگ جائے گے اہل علم جیسے کی میں نے کہا کسے کہتے ہیں آج دیکھئے بہت سارے علماء کے بچے اور بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر نہیں بن پائے گا ہمارا بیٹا انجینئر نہیں بن پائے گا آج انجینئر کی سیلری کیا ہے آئی ٹی انجینئر کی ڈیر لاکھ روپیہ ایک لاکھ روپیہ پیچھتر ہزار روپیہ آج ایک ڈاکٹر آج کے تاریخ میں ڈاکٹرز بچوں کو مدرسہ میں بھیجتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیفیکلٹ لائف ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن پائے گا اور مولوی کی تنکہ کتنی ہوتی ہے تیس پیتیس ہزار زیادہ سے زیادہ اچھا مدرسہ ہو پاورفل ہو ڈیپینس کچھ مدرسوں میں پندرہ ہزار بھی دیتے ہیں جیسی طاقت ہے لیکن کتنی بڑی قربانی کر رہا ہے وہ شخص وہ بچے کو پتا نہیں ہے کہ میرا فیوچر نہیں ہے مٹیریلیسٹک فیوچر ہے حالانکہ روزی دینے والا اللہ ہے لیکن مٹیریلیسٹک وہ سمجھتا نہیں ہے کہ میرا فیوچر بلینک ہو جائے گا وہ نہیں سمجھتا ہے لیکن اس کے ماں باپ کو پتا ہے کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو کیا ہم کو لگتا ہے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ ضائع ہونے دے گا کرگیس نہیں اللہ نے دین زندہ رکھا ہے علماء کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ نے قربانیاں دی لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا بچوں کو یتین کیا تب ان کو پتا تھا اگر وہ مٹیریلیسٹک سوچتے تو شاید ہم اور آج مسلمان نہیں ہوتے آپ انہوں نے علم حاصل کیا تو اہلِ علم کا یہ مقام ہے کہ ان کے بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں ان کے بدولت آج یہ برکت والی جگہ ہے ہمارے گھروں کے اندر پنکھیں نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم ائر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں پانچ وقت آ کر یہ گریب آدمی ہے دن پر مزدوری کرتا ہے لیکن مسجد میں اس کو ائر کنڈیشن ملتا ہے یہ برکت ہے علم کی لیکن آج ہم نے مٹیریلسٹک لائف کو زیادہ ترجیح دے دی ہے اور ہم نے علماءوں سے دین سکھنا چھوڑ کر ہم دین سکھتے ہیں صرف اپنے آپ کتابیں خرید لیتے ہیں بخاری پڑھ لیتے ہیں فکس سکھ لیتے ہیں نو ڈاوٹ فکس سکھ لیتے ہیں ہم اور آپ لیکن وہ مینرز وہ اخلاق جو اہل علم کا ایک آرمر ہے یا یوں سمجھ لیجئے بختر ہے اس کا ہیلمٹ ہے وہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے بھائی ہمارے دوست احباب جو دعورت اور تبلیغ میں بہت قربانیاں دیتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن بیچارے کہیں کہیں جا کر فز جاتے ہیں کوئی فتنے میں فز جاتا ہے کوئی اس میں فز جاتا ہے اور افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ بیچارے نے اتنی محنت کی لیکن کیا ہو گیا اہل علم کی تربیت سے وہ بیچارہ محروم رہا اہل علم کی تربیت سے وہ محروم رہا کیا وجہ تھی کہ امام ملک کی والدہ نے کہا اپنی بیٹے سے کہ پہلا مینرز پہلا سیکھنا پہلا اخلاق سیکھنا یہ نہیں کہا کہ پہلا جلی جلی حفظ کر لو پہلا اخلاق سیکھنا تو جب صحبت میں رہتا ہے آدمی علماء کے تو آٹومیٹیکلی ان کو دیکھ کر مینرز آ جاتا ہے میں نے مکہ مدینہ میں دیکھا اثر سے لے کر عشاء تک بشم مغرب کا بھریک ہوتا ہے علماء کی سینئر علماء کی محفیل جمتی ہیں کونے میں الگ الگ کونے میں یہاں پہ عقیدہ وہاں پہ فق وہاں پہ عربی لغت پہ بحث ہو رہی ہے وہاں پہ تجوید پہ ڈسکیشن ہو رہا ہے اور لوگ عدب سے بیٹھے ہوئے ہیں ان طلبہ کو جب ہم ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ بھی اہل علم ہے کیوں کہ ان کے اندر مینرز نظر آتے ہیں ایک بات کرنے کی نرمی نظر آتی ہے تو یہ کیریکٹر جو ہے یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ڈسپلین کیریکٹر گوڈ مینرز کے منحج کا حصہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ منحج سلف پہ ہے تو انہوں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا کیریکٹر منحج سلف پہ ہے کیا نہیں ہے ہمارا فق ہوگا ہمارا عقیدہ ہوگا لیکن مینرز بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں میں نے کاؤنسلنگ کیا ہے کچھ بھائیوں کا جو فق کے اندر بہت ایکسپرٹ ہیں لیکن اپنے باپ سے نفرت کرتے ہیں کیوں کہ میرے والی صاحب یہ ہے کبھی کبھی نماز میں کتائی کرتے ہیں تو نفرت کرتے ہیں میرے کہاں نفرت تھوڑی جائز ہے اس طرح سے مطلب کہ مینرز نہیں ہیں اخلاق کی کمی ہیں اخلاق کی کمی ہیں اور آج اخلاق جو سکولوں میں نہیں سکھایا جا سکتا ہے جب تک کہ سینئر علماء سکھاوے ہیں کیونکہ اخلاق کی تعلیم قرآن اور سنت سے ملتی ہے جب کوئی بچہ مدرسہ جاتا ہے بارہ سال تیرہ سال جب اتنے سال مدرسے میں گزارتا ہے تب جا کے وہ اخلاق بھی سکتا ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ جو اہلے میں علم ہوتے ہیں بھلے ان کی آمدنی کم ہوتی ہے لیکن ان کی زندگیاں سکون والی ہوتی ہے ان کی عزت ہوتی ہے ڈاکٹر کو صرف لوگ صاحب کہہ دیتے ہیں ایک بار لیکن جب اہلے علم جو کھڑے رہتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں ان کے بینہ جنازہ نہیں ہوتا ہے جنازہ پڑھانے والے ان کے بینہ نکاح نکاح میں ان پر ڈیپینڈنٹ ہے زندگی کے ہر مشغلے پر ہم کو جو ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے ہر مشغلے پر ہر کونے پر ہر قدم پر علماء کی ضرورت پڑتی ہے تو اہلے علم کے بارے میں میں نے دو آیت پڑھی قرآن کی سورہ البقرہ کی مشہور آیت ہے یو تی ہی حکمت میں شاو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا ہے یعنی حکمت جو ہے حکمت ورکشوپ میں نہیں سکھایا جا سکتا میں کوئی ورکشوپ نہیں کنڈک کر سکتا ہوں کہ I will teach you حکمت یو تی ہی اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور حکمت یہ اہلے علم کا ایک کیلیکٹر کا حصہ ہوتا ہے کیونکہ حکمت کے ذریعے آدمی اپنا غصہ کنٹرول کرتا ہے حکمت کے ذریعے آدمی سابر ہوتا ہے حکمت کے ذریعے یہ حکمت ہے اس کے اندر کہ وہ شکر گزاری کرتا ہے یہ حکمت ہے ایمپیشن نہیں ہو جاتا ہے چلام چلی نہیں کرتا ہے لوگوں کو ڈاٹتا ڈپڑتا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر حکمت اللہ فرماتا ہے یو تی ہی حکمت میں یشاہ ہو میں جسے چاہتا ہوں اس کو حکمت دیتا ہوں اور جسے حکمت نصیب ہوئی اسے خیرن کثیر زبردست خیر نصیب ہوئی کیوں کہ وہ اپنی حکمت کے ذریعے لوگوں کا فائدہ پہنچاتا ہے حکمت کی ایک مثال میں حضرت لکمان کے بارے میں دوں کیونکہ قرآن نے ان کو لکمان حکیم کہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو حکمت دی تھی اور حکمت حاصل کرنے کے لئے آپ کو پی ایش ڈی یا ایم بی اے ہونا ضروری نہیں ہے ہی وز انلی ای شیپرڈ لکمان کیا تھے شیپرڈ تھے چرواہے تھے ان کے ساتھ ایک اور چرواہا تھا اور چرواہے سمجھتے آپ ایک آرڈنری لیبرر ہوتے ہیں اس کے بعد نظر نہیں آئے لکمان ایک عرصے تک تو یہ کہتا ہے یہ شخص کہ ایک دن میں کسی گاؤں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو لوگوں کے اندر تقریر کرتے ہوئے دیکھا اور لوگ بڑے عدب سے ان کی بات سن رہے ہیں تو میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کہیں یہ وہ ہمارا لکمان تو نہیں ہے جو برسو پہلے میرے ساتھ شیپرڈ تھا مجھے لگا کہ بات کرنے کا انداز بدلہ ہے لیکن آواز وہی ہے دیکھتا وہی ہے رکو اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں رک گیا جب تک کہ اس شخص کی تقریر ختم نہ ہوئی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے میں نے سوچا کہ اتنی تبدیلی یہ میرا لکمان شاید نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ شخص آئے تو میں نے کہا کہ السلام علیکم آپ لکمان تو نہیں ہے تو کہا کہ ہاں میں وہی لکمان ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اندر اتنی تبدیلی دیکھی اتنی عزت بھیڑ بکریہ تو میں بھی چلاتا تھا تم بھی چلاتے تھے تم اس مقام پہ پہنچے میں ابھی بھی بیٹ بکریہ چلا رہا ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی اچھی عادت اپنے اندر ڈیولپ کی کہ میں کم بولتا تھا میں کم بولتا تھا یعنی کم بولنا کم باتیں کرنا حکمت کی ایک نشانی ہے it is a practice of being a wise man it is a practice of becoming a wise man زیادہ بولنا نہیں چاہیے محفیلوں میں ہر آدمی دیکھتے ہیں اوپینن دیتے رہتے ہیں شاہے ٹرین میں ہو بس میں ہو میٹر میں ہو politics کے اوپر opinion دینے کے لئے تیار ایکسپٹ کومنٹس کرکٹ کے اوپر ایکسپٹ کومنٹس شادیوں میں ایکسپٹ کومنٹس بزنس میں ایکسپٹ کومنٹ all rounder ہوتے ہیں all rounder لیکن حکمت دے کہ جب بولا جائے پوچھا جائے تب بولا کرو تو اس طرح کی چیزیں آپ اگر کسی آپ کو تو موقع ملتا ہوگا اہلِ علم یہاں آتے ہیں لیکن آپ صرف تقریر سن کر چلے مت جائیں آپ بیٹھئے آپ observe کیجئے ان کے manners کو ان کے باتچیت کو انداز کو اگر وہ مدرسے کا ہے تو آپ کو یقیناً بہت ساری اچھے manners نظر آئیں گے جو آپ سوچو گئے کہ نہیں شاید یہ ویسے ہی ہے یہ اچھے اخلاق ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ تربیت کا result ہے جب بھی کوئی علم آتے میری بھی تو اگر میں کوئی علم کی بات سنتا ہوں بھلے عربی ہے لیکن بات سنتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن manner سمجھ میں آتا ہے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اہل علم ہے ایم بی اے نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے پولیٹیشن نہیں ہے اہل علم ہے ایک انداز ہوتا ہے علماء کے باتچیت کا ایک انداز ہوتا ہے چاہے وہ علم ایک جھپڑ پٹی کے چھوٹے سے مدرسے کا فارق کیوں نہ ہو مینرز شجات سچائی یہ چیز آج ہمارے اندر انسٹل کرنے کی ضرورت ہے اسی لئے پھر سے وہی سبق دہرانا ہے پھر سے وہیں جانا ہے اور چند چیزیں جو اہل علم سے سکھتے ہیں اس کے ساتھ کتابوں کا کتابوں کا بھی پڑھنا ضروری ہوتا ہے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ مدرسے سے فارق ہونے کے بعد کتابوں کا متعلق چالو رکھتے ہیں تو دو چیز آگئی ایک آگئی تربیت سینئر علمہ کی صحبت اور ایک آگئی کتابوں سے ایڈیشنل نالج آگیا ہم کیا کرتے ہیں ہم صرف کتاب پڑھتے ہیں جمعہ کا خطبہ ختم ہونے کے وقت آتے ہیں اگر فری ہیں تو کبھی اجتماع میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں یا کسی نے چھوٹی سی کلپ بیج دی پانچ منٹ کی تو ہم میسیج کرتے ہیں کہ یار اور چھوٹی سی کلپ بیج اتنا لمبا دیکھنے میں فوکس نہیں ہوتا ہے یعنی لوگ ہم جو ہیں ایک دم شرنک ہوتے جا رہے ہیں سیمٹتی جا رہی ہیں ہماری اٹینشن ہماری اٹینشن سیمٹتے جا رہی ہے پوشٹرز دیکھنا کافی ہے ابن جوزی کا ایک کوٹ آگیا ہم نے پڑھ لیا آہا آہا موٹیویٹ ہوگے موٹیویشنل سپیکر سنتے ہیں یعنی ہماری جو انٹیلیجنس کا جو خوراک ہے وہ کم ہوتے جا رہتا ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو سوسائٹی میں ایز ای خول سوسائٹی میں ایز ای خول جہالت پھیلتی ہے آگ کی طرح احساس نہیں ہوتا ہے لیکن پھیلتی ہے آج کتابیں کیا کم ہیں آج کے زمانے میں جتنی کتابیں ہیں شاید کسی زمانے میں نہیں تھی پرنٹنگ پریس ٹائپ رائٹیرز اور کیا کیا ہے کنڈل آن لائن ریڈنگ آڈیو بوکس کیا کیا ہے کتابوں میں آج کیا کیا ہے لیکن کتنی کتنے پڑھتے ہم سوال وہ ہوتا ہے ابھی ایک سوال پوچھیں ہم اپنے آپ سے کہ ایک سال ایک سال لوگ ڈاؤن تھا کیا کیا ایک سال جوب بھی تو نہیں تھی گھر پہ تو بیٹھے تھے سکول بھی نہیں تھی گھر پہ بیٹھے تھے کالیج بنتی ایک سال کیا کیا معلوم پڑھا کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے بڑا وقفہ ویشٹ کیا ہے اگر ہم اپنا انٹروسپیکشن کریں اپنے کردار میں جا کر اپنے آپ سے پوچھے یار حساب لے وے اپنا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک بڑا طویل موقع ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے میں جانتا ہوں کچھ لوگ نے عربی زبان سکھ لی ایک سال میں گھر بیٹھے کچھ لوگ پڑھائی کا ریویزن کرتے کچھ لوگ حدیث ہوگی کتاب ہے کچھ لوگ یوٹیوب پہ جا کر شیویوک کے لیکچر سنتے کچھ لوگ شیویوک کے گھروں پہ جا کر محفل جماتے کہ بھئی جمع نہیں ہے درس نہیں ہو رہے کیسے سکھیں تو شیخ کو گھر پہ کھانے کے لیے بلانے کے بہانے سے تھوڑی سی محفل ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے لوگوں نے اپنا وقت گزارا اور آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں اگر محروم رہتے ہیں ہم علم سے بڑی بات ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر کہا ہے کسے بنی اسرائیل کو اور نصارہ کے سکولرز کو اہل ذکر کہا ہے یعنی بھلے وہ گمراہ ہو گئے تھے لیکن کتاب تو تھی ان کے پاس کتاب میں جھانک تو سکتے تھے تو بھی اللہ نے اتنی عزت کی نہ کہ اہل القتاب کہا یا اہل القتاب یا اہل القتاب اتنا تو قرآن نے بے عزت نہیں کی نا ان کی اہل القتاب کہا ایک ٹائٹل دیا ان کو کہ کتاب ہے نا تمہارے پاس کتاب ہے تمہارے پاس ہمارے پاس دھیر ساری کتاب ہے تو کتاب یعنی علم کی یہ عزت ہے ہمارے پاس دھیر ساری کتاب ہے لیکن ایک زمانہ تھا ایک زمانہ تھا کتابوں کے معاملے میں کہ کتاب پرنٹنگ نہیں ہوتی تھی آج سے ہزار سال پہلے سات سو سال پہلے امام بخاری نے ہاتھ سے پوری کتاب لکھی ہے پھر اس نسکے کو کوئی سٹوڈنٹ ان کا کاپی کرتا تھا پانچ سٹوڈنٹس ہو گئے تو پانچ کاپی بن گئی ایک وہاں گئی ایک وہاں گئی فیڈیو چاہتا تھا وہ کاپی کرتا تھا پھر دیکھتا تھا چیک ہوتا تھا اپرو ہوتا تھا یعنی ایک ایک سال لگتا تھا ایک کتاب کو حاصل کرنے میں اتنی شوٹ تھی لیکن علم کیسے تھے وہ لو آپ کو شاید پتا ہے ابن جوزی رحمت اللہ یہ کہتے ہیں جمعہ کے خدمے میں کہتے ہیں میمبر پہ کہ میں اٹھرہ سال کا ہوا تب تک میں نے دو ہزار کتابیں پڑھ لی تھی امیزنگ جب میں اٹھرہ سال کا ہوا اس وقت تک میں نے دو ہزار کتابیں پڑھ لی تھی ٹو تھاؤزن بکس کونسی پرنٹنگ بک تھوڑی تھی ادھر گئے ہوگے ادھر گئے ہوگے لائبریری میں گئے ہوگے مسجد میں رات بھر بیٹھے ہوگے کل کتاب کل ان کی باری ہے آج آپ پڑھ کے لوٹا دیجئے تو پڑھتے تھے ٹو تھاؤزن بکس اور پھر کمال یہ ہوا کہ آج ابن جوزی دیکھو اسلامی لیٹریچر میں فلوسوفی میں پرسنیلٹی میں سائیکلوجی میں آپ دیکھئے امام جوزی کے ہی کوٹس آپ کو نظر آئیں گے فیس بک پہ انسٹاگرام پہ آپ مجھے بتائیے سب سے زیادہ کوٹس کس کے آتے ہیں امام جوزی کے آتے ہیں ابن القیم جوزی کے آتے ہیں شوق تھا ان کو کتاب پڑھے پڑھے تھے شوق تھا ان کو امام نوی رحمت اللہ علیہ نے یہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے ہیں لیکن اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھ لی کہ ہماری اس عمر میں ہم پڑھ بھی نہیں پائیں گے اتنی کتابیں لکھی انہوں نے ابن تیمیہ تیمیہ ایک لیڈی نام ہے عورت کا نام ہے فیمل نام ہے ان کے گرینڈ سن کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے ٹائٹل ہے کیوں اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ جب تاتا کیوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو یہ لوگ سب سے پہلے اسلام کو ڈسٹروائی کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے لائبریاں جلا دی کیوں لائبریاں جلا دی آج ہمارے نزدیک لائبریڈیوں کے اتنی ویلیو نہیں ہیں ہمارے گھروں میں لائبریاں نہیں ہیں فرنیچر ہے الیکٹرک گیجٹس ہے لیکن لائبریڈیز نہیں ہیں لائبریڈیاں جلا رہے تھے تو یہ عالمہ عورت تھی ان کے پاس کتابوں کا ذکھیر آتا تو مشورہ ہوا بچے سب آئے گرینڈ چلڈرن سب آئے کے بولا اممہ خالہ یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی تو کہا کہ چلو اور اونٹ گاڑی اس زمانے میں گھوڑا گاڑی جو بھی ہوتا تھا سارا فرنیچر گھر کا ٹیبل خرسی جو بھی تھا برتن برتن سب جمع کر دیا اب وہ طورت تیار ہو کر آئی کہتی کہ رہے میری کتابیں کہاں ہیں اتنے سارے اونٹ بھر کے فرنیچر کے سب لے لیا اپنے کتابیں کہاں ہیں کہا کہ کتابیں لے جائیں گے کیسے جگہ کہاں ہیں تو کہا فرنیچر ساری کتابیں لے کر چلے گئے ایسی برکت ہوئی کہ ان کے چاروں چار بیٹے چاروں چار بیٹے قرآن کے حافظ اور عالم تھے اور ان کا بیٹی کا بیٹا گرینڈ سن یہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایک عورت کی قربانی کتابوں کا شوق ایک عورت کے کتابوں کے شوق نے علماء کو ایسا عالم دیا ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہ جن کے شاگردوں میں ابن کسیر ابن جوزی دہابی ایسے بڑے بڑے محدث ایک عورت کے شوق پہ ایک عورت کے شوق پہ ابن کسیر البدایہ والنہایہ 41 volumes لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں چلو لکھنا تو چھوڑو ریسرچ کر کے لکھنا ہے ایسا نہیں کہ افسانہ لکھ رہا ہے نویل لکھ رہا ہے 41 volumes البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کسیر انگریزی میں آپ دیکھ لو 10 volumes 600 600 پیچ کی ایک والیوم ہے 6000 پیجز 6000 پیجز cross examination of قرآنک آیت یہاں سے ریفرنس یہاں cross references کتنا بڑا contribution ہے ایک ابن تیمیہ کے سٹوڈنٹ ہے ابن جوزی ابن کسیر البدایہ والنہایہ the history from آدم علیہ السلام جو قصص علمیہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ البدایہ والنہایہ کا ایک چپٹر ہے قصص علمیہ اس کے علاوہ کتنی سٹوریز ہیں history book ہے وہ تو یہ ابن تیمیہ خود بڑے سکولر تھے مفسر تھے محدث تھے مجاہد تھے مقرر تھے سارے قولیٹیز آگئے اللہ نے دی یہ حاصل نہیں ہو سکتا میں اگر کہوں کہ میرے مدرسے میں آپ آئیے آپ کے بچوں کو میں یہ ساری چیزیں سکھا دوں گا impossible مشکل ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے ابن تیمیہ نے ان کی سیرت کی کتابوں میں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے 1,037,000 پیجز لکھے یعنی اگر A4 سائز کے پیجز آپ گیروں اس سائز اس کو کیلکلیٹ کر کے 1,037,000 پیجز اور وہ بھی ٹائپ ریٹر پہ نہیں کی بوڈ پہ کٹ 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 آڈیو ٹو ٹیکسٹ یا بالپین سے نہیں بلکہ اس زمانے میں لکڑی کی کلم آتی تھی دوبائیہ لکھا دوبائیہ لکھا دوبائیہ لکھا 1,037,000 پیجز کتنا بڑا کانٹریبیشن ہے اتنا لکھنے کے لئے کتنا علم ہوگا ان کے پاس کتنی کتابیں پڑی ہوگی ابن جوزی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 20,000 کتاب پڑی ہے جوانی میں پہنچتے پہنچتے 2,000 کتابیں اور زندگی پر 20,000 کتابیں یہ کانٹریبیشن جب تک مسلمانوں کا تھا تب تک بلندی پہ تھے علم تھا کیریکٹر تھا دونوں چیزیں تھی عقیدہ تھا منخج تھا اس کے بعد فکح آ گیا تو مسلمانوں کی طاقت بلندی پہ تھی آج وہی چیز نہیں ہے آج ہمارے گھروں میں فرنیچر ہے بیٹی کو ہم زیور دیتے ہیں 10,12,20,50 ایک قرآن کی عربی کاپی دے دی لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ قرآن اسلامی کتابیں ہماری بیٹی کو دے تاکہ ہمارے پوتے ہمارے نواز سے بھی پڑے نہیں یا ہماری بہنوں کو کبھی ایسی توفیق ہوتی ہے کہ کہے کہ اببہ ایک تولہ سونا کم کر دو 50,000 روپیہ کم آئے گا 50,000 روپیہ میں مجھے کتابیں خرید دے تو میں اپنے ساتھ میں کتابیں لے کر جاؤں گی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں توفیق ہوتی ہے ہوتی ہوگی اللہ ماشاءاللہ ایک قدوں میں لیکن کمیونٹی ہماری کتنی بڑی ہے کتابوں کا شوق اگر چلا جائے گا علم حاصل کا شوق چلا جائے گا اور علماء کی صحبت میں نہیں رہیں گے تو جہالت رہے گی اور مینرز بھی خراب ہو جائیں گے کیریکٹر بھی خراب ہو جائے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانوں میں کیریکٹر بھی چلا جائے گا اور ہیلو ہاواریو گوڈ ماننگ گوڈ ایوننگ یہ سب رہے گا خالی ایک سرسری طور پہ لیکن جو اخلاق ہے جس کے ذریعے انسانیوں دشمنوں کا دل جیتا جاتا ہے جس کے ذریعے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بہت دوری ہے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اخلاق کے ثروع ہوتی ہیں دوستو دشمن کے ساتھ آپ کو سائن پیس کرنا ہے سلے کرنی ہے اس کے لئے کیریکٹر چاہیے دادا گری نہیں ہو سکتی ہے کیریکٹر چاہیے کہ وہ مان جائے سلاو دین ایوبی اپنے دشمن کے کینگ ریچرڈ ان کو لیپرسی تھا جنگ کے مورچے میں سلاو دین ایوبی کی کٹ جو ڈاکٹر ہے پرسنل ڈاکٹر وہ جا کر علاج کرنے جاتا ہے دشمنی میدان میں یہاں آپ انسان ہیں آپ کو تکلیف ہے وہ آدمی کا دل پھگل گیا میں فوج لے کے واپس چلا جاؤں مرتے مرتے وصیت کر کے جاتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ یہ لڑائی نہ ہو تو اچھا لیکن اس کا دامان جو تھا وہ شرارتی تھا شیطانی تھا تو وہ کسہ الگ ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اخلاق جب ہوتے ہیں تو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں آدمی کر سکتا ہے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ یا بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو خالی سی وی پڑھ کے یا تصویر دیکھ کر تھوڑی کوئی پسند کرتے ہیں ملاقات کیوں کرتے ہیں بھائی آپ نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں ملاقات کیوں کرتے ہیں کیوں انٹرویو لیتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم کو آپ کا سی وی اتنا پسند آگئے آپ کی پچاس ہزار کی سیلگی پہ ہم نے آپ کو رکھ لیا بغیر انٹرویو کے کبھی ہوتا ہے انٹرویو میں کیا دیکھا جاتا ہے اخلاق دیکھے جاتے ہیں کیمیرا چھپا ہوا رہتا ہے پہلے جب آپ بیویٹنگ گروہ میں ہوتے دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹھتا کیسا باتیں کیسا کرتا ہے دو لڑکیاں سامنے سے بھیجتے ہیں کہ تاکتے رہتا ہے کہ نہیں تاکتے رہتا ہے یہ سارے چیزیں کیریکٹر دیکھا جاتا ہے ہونسٹی ایمانداری یہ سارے چیزیں کیریکٹر کا اسے وہ دیکھا جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی اپنی بیٹی دے گا یا کوئی اپنی آفیس میں آپ کو جگہ دے گا چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو ویڈاوٹ کیریکٹر یوزلیس اور یہ سارے کیریکٹر کے سبق ہم نے ہمیشہ ایک ہی راستہ پایا ہے وہیں سے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے کردار سے ہمارے اسلاف کے کیریکٹر سے ان کی بائیوگرافی سے ہم کس کی بائیوگرافی پڑھتے ہیں ہیری پورٹر پڑھتے ہیں میلز این بونز پڑھتے ہیں ہم کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہم صحابہ کی صیرت پڑھیں امام بخاری کی صیرت پڑھیں جس کی کتاب پڑھیں گے اس کے کیریکٹر کے حصرات آئیں گے اگر فلم ہی کتابیں پڑھیں گے تو شیشے میں دیکھیں گے تو اپنے بال بناتے رہیں گے سٹائل ہے بھائی کیونکہ وہ کیریکٹر آیا آپ کے اندر تو اس طرح سے زندگی کا جو حصہ بچا ہے ہمارا نہ مانوں کوئیٹ میں آدمی کب اٹھ چلا جاتا ہے ایسا تو خبریں آتی رہتی روز آج یہ گزر گیا آج وہ گزر گیا یا موبائل پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ اگلا نمبر اپنا نہ ہو تو عرض یہ کرنا تھا کہ اہل علم کو کبھی بھی حکیر نہ سمجھے ہم کسی بھی آدمی کی عزت اس کی سیلری پہ تیع نہیں ہوتی ہے کہ یہ پندرہ ہزار کی تنکہ والا مولوی ہے اور یہ نسار بھائی پلین میں آتے ہیں سوٹ پہنتے ہیں نڈیارڈ والا ہے تو شاید یہ دین زیادہ جانتے ہیں استغفر اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ استغفر اللہ اہل علم کی پرق ہوتی ہے اس کے باتچیت کے انداز سے اس کے باتچیت کے کونٹنٹ سے دو چیز ہوتی ہے اور مینرز سے تین چیز اور اتنا بھی اگر سیکھ لیا تو آپ نے دین کا کافی کچھ حصہ حاصل کر لیا آپ فق کے اندر ایکسپٹ نہیں ہوگے کہ آپ سمجھتے ہو سارے صاحبہ فق کے اندر ایکسپٹ تھے نہیں تھے کیا سب لوگ فقی تھوڑی تھے صاحبہ کرام کچھ لوگ بیچارے مسلمان ہوئے تھوڑے دن میں گزر گے کچھ لوگ شہید ہو گئے لیکن کیریکٹر میں کوئی بھی پیچھے نہیں تھا اتنا ایمپورٹنٹ ہے کیریکٹر کیریکٹر میں کوئی بھی صاحبی پیچھے نہیں تھا لیکن ہمارے یہاں آج کیریکٹر کو ایمپورٹنسٹ نہیں دیا جاتا ہے صحیح یقیدے کا ہے صحیح یقیدے کا ہے کافی یوگی فک آتا ہے فک بہت اچھا ہے فٹا فٹ کوٹ کرتے ہیں فتوے سال منجد نے یہ کہا اتہمین نے یہ کہا البانی نے یہ کہا فٹا فٹ شیگ بن باس نے یہ کہا فتوے دینے میں ہم ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں لیکن اخلاق کے معاملے میں وہی شخص پیچھے پر رہ جاتا ہے اور ایسے ہوں کے بارے میں ایک بڑی وعید والی حدیث بھی آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھیں گے عذاب میں لوگ پوچھیں گے ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں آگئے آپ ادھر کیسے تو کہے گا کہ ہم آپ کو نصیت کرتے تھے لیکن ہم پیچھے رہ گئے حمل کرنے میں تو اللہ تعالی ہم سب کو علم کی اور اہل علم کی عزت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور زندگی کا جو باقی بچی ہے زندگی کے کچھ دن بچے ہیں اللہ تعالی ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو مسلمان بھائی پریشان ہے دنیا میں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے جو ہماری بہنیں بیوہ ہیں انمیریڈ ہیں جن کے ماں باپ ان کے لئے رشتے دونتے ہیں نیک لڑکوں کی اللہ ان کی خواہش پوری کرے اللہ ان کو نیک شوہر نصیب کرے جو ماں اپنے بیٹوں کی بریمے پریشان ہے اپنے بیٹوں کی ہدایت کے بارے میں اللہ ان ماں باپ کی دعا قبول کرے اللہ تعالی ہم کو حلال روزی نصیب کرے اور دنیا اور دین تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین